سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو پولیتھین بیک سے متعلق پولیسی بنانے کے ہدایت کر دی ہے عدالت نے انڈسٹریز کو الودگی روکنے کے لیے مورن ڈیوائسیز لگانے کا حکم دے دیا سموک کے خاتمے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر سمات جسٹیس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمید دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے تحریری حکم میں لکھا کہ ہر ڈیپٹی کمیشنر پولیتھین بیک اکٹھے کرنے اور ان کو تلف کرنے کے لیے پولیسی بنائے شہریوں پر فی سائد کرنے کو بھی پولیسی کا حصہ بنایا جائے آئندہ سمات پر پنجاب کے تمام ازلا کی پولیسی عدالت میں پیش کی جائے عدالت نے پنجاب بھر کی انڈسٹریز کو فضلے اور علودگی کا باعث نہ بننے والی ڈیوائس لگانے کا بھی حکم دیا ہے عدالت نے چیمبر آف کومبرز کو ہدایہ جاری کرتے ہوئے چار ہفتوں میں ریپورٹ مانگ لی عدالت نے قرار دیا کہ علودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں اور انٹوں کے بھٹوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں سرکاری وکیل کے مطابق عدالتی حکم پر لاہور شکپورا ننکانہ صاحب کے محکمہ محولیات کے افسران کے تبادلے کر دیا گئے ہیں عدالت نے مختلف سرکاری محکموں سے عمل دراما ریپورٹ سلب کرتے ہوئے سمات تین مئی تک ملتوی کا رکھی ہے کیمرمن ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز